اور چین نے پاک چین تعلقات کے حوالے سے ہر قسم کا پروپو گنجا مسترد کر دیا چینی صفیر یاو جنگ کا کہنا تھا کہ چین پر امن طریقے سے ترقی کر رہا ہے پاکستان سے ہمارا تعلق صرف سی پیک کی حد تک نہیں بلکہ دفاع اور عالمی امور سمیت تمام شعبوں میں تابن موجود ہے پاکستان میں تعلق صفیر یاو جنگ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے شراکتداروں کی ترقی اور ان سے بہتر ترقیاتی تعلقات چاہتے ہیں اس میں پاکستان کو اولین ترجیح حاصل ہے پاکستان سے ہمارا تعلق صرف سی پیک کی حد تک نہیں بلکہ دفاع اور عالمی امور سمیت تمام شعبوں میں تابن موجود ہے پاکستانی قوم کا مستقبل بہت روشن ہے ہم چین پاکستان اور آپس کے تعلقات کے حوالے سے ہر قسم کے پروپاگینڈے کو مسترد کرتے ہیں یاو جنگ نے کہا کہ سی پیک کسی صورت سوستروی کا شکار نہیں جوادر میں تقنیقی تعلیم، ہسپتال، نیا ہوائی ادہ، پاور پلانٹ اور صاف پانی کی فرامی کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں سی پیک کے مزید سات منصوبے مکمل جبکہ دس تکمیل کے قریب ہیں ریل میں مین لائن منصوبہ جلد شروع ہوگا، منصوبے پر خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے چین کو مقبودہ جمعہ کشمیر کے معاملے پر شدید تشویش ہے بھارتی غیر قانونی اقدامات اور طرز عمل خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے بھارت کے مقبودہ جمعہ کشمیر پر ایک طرفہ غیر قانونی اقدامات ناقابل قبول ہیں چین سلامتی کانسل کا مستقل رکن ہے اور مسئلہ جمعہ کشمیر ہمیشہ سے سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر ہے دائر اقوامی برادری کو مسئلہ جمعہ کشمیر کے حل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا پاکستان میں تائینات چینی صفیر یاو جنگ کا کہنا ہے کہ مغربی میڈیا سنکیان کے حوالے سے غلط پروپاگینڈا کر رہا ہے جبکہ ہانگ کانگ میں مظاہروں کے حوالے سے بھی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے چین ترقی کر رہا ہے اور یہ ترقی فرام طریقے سے ہے